بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہیلتھ ٹپس اے ایس ایف یو کے معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین طبی ماہرین نے کہا ہے کہ باقیدگی سے بادام کھانے سے جسم میں نقصان دیکھ کلسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے جس سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے بادام کے حوالے سے طبی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ اس میں متعدد ویٹامنز اور ایسے اجزاء بھی پا جاتے ہیں جو جسم کو صحت مند اور شخصیت کو خوبصورت بناتے ہیں تفصیل اس ویڈیو میں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں امریکہ کی پنسلانیا اسٹیٹ یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ کچھ مقدار میں بادام کھانا ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی سطح کو بڑھاتا ہے جو صحت کے لیے فیدہ مند ہے وہی جسم سے بری کولیسٹرول کو نکال کر بہر کر دیتا ہے پنسلانیا اسٹیٹ یونیورسٹی کی سینستان پینی کرس ایتھرٹن نے اپنی تحقیقات کو جرنل آف نیوٹریشن میں شائع کرایا ہے پینی کرس کے مطابق اس سے قبل کئی تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بادام کھانا خود ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو کم کر دیتا ہے جس کی مقدار بڑھ جائے تو دل کے امراض کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اس طرح بادام کھانے سے اچھا کولیسٹرول بڑھتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ بادام ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی کرکدی کو بڑھاتا ہے اور دل کی شریعانوں سے ایل ڈی ایل کشید کر کے جسم سے باہر نکال دیتا ہے ماہرین نے بادام کھانے والوں کے خون میں ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی مقدار معلوم کی تو تصدیق ہوئی کہ یہ دل کے لیے بہت زیادہ مفید ہے محققین کے مطابق اگرچہ صرف باداموں سے امراض قلب کے خطرے کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا مگر پھر بھی اسے بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک صحت مند غزائی انتخاب ثابت ہوتا ہے جو کہ جسم کو گوڈ فیٹ ویٹمن ای اور فائبر بھی فرام کرتا ہے انہوں نے بتایا کہ ہم اسے ہر بیماری کا علاج قرار نہیں دیتے تاہم اعتدال سے اسے کھانا خاص طور پر جنگ فوڈ پر ترجیح دینا صحت مند زندگی کے لیے اچھا اضافہ ثابت ہو سکتا ہے اس تحقیق کے دوران پچاس مرد اور خواتین کو چھے ہفتوں تک بادام کا استعمال کرایا گیا ناتائج سے ملوم ہوا کہ روزانہ تیتالیس گرام بادام کھانا اس حوال سے مددگار ثابت ہوگا تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوگی کہ یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تھنکس فور واشنگ